ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور دیں دیکھیں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا کا کوئی بھی کام اگر کوئی آدمی صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے یا محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے گا تو وہ کچھ عرصہ تک کرے گا اور اس کے بعد اس کام کو نیک نیتی سے نہیں کرے گا اور اگر کوئی بھی کام اس کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے ڈر سے اور مخلوق کے ساتھ محبت کرتے ہوئے کوئی کرے گا تو وہ ہمیشہ خدا خوفی کے ساتھ اور اللہ کے ڈر کے ساتھ اس کام کو بخوبی اور حسن طریقے سے ادا کرتا رہے گا حکمرانی انہی کاموں میں سے ہے جن کے اندر خدا خوفی بہت ضروری ہے وگرنا لوگ حکمرانی میں نشہ حکمرانی کا اقدار کا ایک نشہ ہوتا ہے اور وہ اپنے نشے میں گم ہو جاتے ہیں ان کو مخلوق خدا کی مظلوم لوگوں کی کوئی فکر نہیں رہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا معروف واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کی طرف رات کے وقت نکلے پہرہ دیتے دیتے آبادی سے باہر نکلے ان کے غلام اسلم بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمیں جنگل میں ہم نے دیکھا میں نے اور حضرت عمر نے کے ایک جگہ آگ جل رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا شاید کوئی قافلہ ہے جو رات ہونے کی وجہ سے شہر میں نہیں آسکا وہیں رک گیا ہے تو مطلب آج کل کا کوئی کمران ہوتا تو اس نے کہتا ہماری بلا جانے یہ کون سا ہمارے شہر کے ہیں یہ ہماری ذمہ داری میں باہر سے آئے ہیں بس ٹھیک ہے فرمایا نہیں آؤ جا کے دیکھتے ہیں اور ظاہر اگر وہ کوئی قافلہ باہر سے آیا ہے تو ان کا کوئی حفاظتی انتظام ہونا چاہیے کہ وہ کوئی کھانے پینے کی تجارت کی چیزیں اگر لے کے آئے ہوں گے تو ان کی حفاظت پر تو کسی کو معمور کریں تو اسلام کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اور میں وہاں چلے گئے اور ہم وہاں جا کے دیکھا تو حیران ہوئے کہ ایک عورت ہے اور اس کے ساتھ چند بچے ہیں اور وہ رو رہے ہیں چلا رہے ہیں اور چولے پر ایک دیکھچی رکھی ہوئی ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے حضرت عمر نے سلام کیا قریب آ کر ان سے پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں تو عورت نے کہا بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں آپ نے پوچھا پھر دیکھچی میں کیا پکرا ہے اس عورت نے کہا کچھ بھی نہیں پکرا پانی بھرا ہوا ہے اور آگ جلائی ہوئی ہے تاکہ بچے جو ہیں وہ اس تسلی میں کہ کچھ نہ کچھ پکرا ہے بلک بلک کے آخر کار سو جائیں گے اور پھر وہ عورت کہنے لگی میرا اور امیر المومنین عمر کا اللہ کے دربار میں فیصلہ ہوگا کہ میں اس تنگی کے حالت میں ہوں اور میرے بچے اس طرح بلک بلک کے رو رہے ہیں بھوک کی وجہ سے اور وہ میری خبرگیری نہیں کر رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ تجھ پر رحم کرے بھلا عمر کو کیا خبر تیرے حال کی تو وہ عورت کہنے لگی اگر وہ ہمارے حال کی خبرگیری نہیں رکھ سکتے پھر وہ ہمارے امیر کیوں بنے ہیں اگر وہ ہمارے امیر بنے ہیں تو ان کو چاہیے وہ ہماری خبرگیری کریں اور یہ ایک حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتاحت لوگوں کی اپنے قریب قریب کے لوگوں کی خبرگیری رکھے کہ کیا ہو رہا ہے اسلام کہتے ہیں حضرت عمر مجھے واپس لے کر آئے اور بیت المال میں سے آٹا کھجوریں اور جو کچھ ان کو ملا وہاں سے انہوں نے ایک تھیلہ بھر لیا کپڑے لیے درہم لیے اور بوری بھر کے اپنی کمر پر رکھ دی میں نے ارز کیا حضرت یہ میری کمر پر رکھ دیں فرمایا نہیں اپنی کمر پر رکھ پر چل دیئے دو تین مرتبہ اسرار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسلام کیا تو قیامت میں بھی بیرا بوجھ اسی طرح اٹھا لے گا تو کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور میں وہ بوری لے کر ہم چل دیئے وہاں جا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود آگ جلائی اور اسلام کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نو کی ڈاڑی سے دھوا نکل رہا ہے یعنی وہ آگ جلاتے ہوئے جل نہیں رہی تھی تو دھوا نکل رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نو آگ جلائی پھر اس کے بعد اس میں آٹا کھجوریں چربی وغیرہ ڈال کے ایک حلوہ سا بنایا اور بنا کے خود بچوں کو کھلایا ڈال کے دیا بچوں نے کھایا پھر وہ چھوٹے بچے تھے وہ خوش ہو گئے پیٹ بھر گیا کھیلنے لگ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس عورت کی طرح متوجہ ہوئے جو بچا ہوا تھا وہ اسے دیا جو کھانا بچ گیا وہ کہا صبح کے لئے رکھ لو دی رہا ہم اس کو دیئے تو وہ عورت کہنے لگی اے جنبی شخص تم حق دار تھے کہ امیر المومنین عمر کی جگہ تمہیں خلیفہ بنایا جاتا اور تم مسلمانوں کے امیر ہوتے کہ تم نے اس طرح ہر قسم کی اور جنگل میں بیٹھو ایک عورت کی خبرگیری کی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ صبح امیر المومنین کے پاس جانا اور جب آپ وہاں جائیں گی تو مجھے انہی کے پاس پائیں گے پھر اسلام کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑا پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے اور کچھ دیر وہیں بیٹھے رہے پھر اس کے بعد وہ چل کر ہم لوگ واپس آئے تو میں نے پوچھا حضرت آپ نے بچوں کو کھانا کھلا دیا تھا تو وہاں بیٹھنے کا کیا مقصد تھا تو امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا اب میرا دل کر رہا تھا میں تھوڑی دیر ان کو ہستے مسکراتے ہوئے اور کھیلتے ہوئے بھی دیکھوں تو اس مقصد کے لیے میں وہاں کچھ دیر بیٹھ گیا تھا اور ان بچوں کو مسکراتا اور ہستا دیکھ کر میرا دل تھنڈا ہو گیا تھا دوستو یہ ہے حکمرانی کا طرز عمل اللہ کے در اور خوف کے ساتھ جو لوگ حکمرانی کرتے ہیں ان کو اپنی رعایہ میں سے ایک ایک شخص ایک ایک فرد کا خیال ہوتا ہے اور وہ اس خوف کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ میری رعایہ میں سے کوئی شخص بھوکاس ہو جائے میری رعایہ میں سے کسی پر ظلم ہو جائے ہمارے یہاں تو سینکڑوں لوگ قتل ہو گئے کسی کو کچھ خیال نہیں ہے ہزاروں لوگ زندانوں میں پڑے ہیں کسی کو کوئی خیال نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام لینے والے اور اللہ کے رسول کے حرمت کا نام لینے والے لوگ معذور لوگوں کو پسے زندان ڈال دیا گیا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جب تک حکمرانوں میں خدا خوفی نہیں آئے گی اللہ کا ڈر نہیں ہوگا اس وقت تک ملک کے حالات درست نہیں ہوں گے جب اللہ کا ڈر رکھنے والا امت کا درد رکھنے والا کوئی حاکم آئے گا تو اس امت کے حالات یک سر تبدیل ہو جائیں گے ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور دیں